تاجہ دشمن حکومت کی ایک ہی سزا ہم نے اپوزیشن پارٹیوں کے اتجاجی پروگرام میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم اپنا ٹرک تیار کر رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب اپوزیشن پارٹیاں 24 تاریخ کو نکلیں گی تو ہم اپنے اتجاجی پروگرام کو اور اپنے اتجاجی مسائل کو ساتھ لے کر ہم بھی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ نکلیں گے اور جیڈی روڈ پہ جتنی بھی ہماری تاجر تنظیمیں ہیں چاہے وہ گجرہ والا میں ہیں چاہے گجرات میں ہیں چاہے راولپنڈی میں ہیں میری ان تمام تاجر تنظیموں سے بھی مشابرت ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا ٹرک لے کر اپنا ٹرولا لے کر آپ چوبیس کو نکلیں تاجروں کو تمام تر جو سہولتے ہیں اور ان کی میمان نوازی ہماری تنظیمیں کریں گی اور وہاں پر وہ ہمارا استقبال بھی کریں گی اور وہ ساتھ ہی ساتھ تاجروں کے کافلے جو ہیں وہ شامل ہوتے رہیں گے اور ایک بہت بڑا جمع غفیر ہم لے کر جائیں گے اسلام آباد اور ہم اتجاج کریں گے اور ہم اپوزیشن پارٹیوں کو بھی کہتے ہیں کہ آج آپ اتجاج پر نکلے ضرور ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن ہم تو اس دن سے اتجاج پر نکلے ہوئے ہیں جس دن سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے اور آج آپ اگر اتجاج پر نکلے ہیں تو کسی مسلحت کا خدارہ اب آپ نے شکار نہیں ہونا اور آپ نے کسی مسلحت پسندی کو نہیں سوچنا اور آپ نے یہی ایک فیصلہ کرنا ہے کہ تاجر دشمن معیشہ دشمن حکومت جس نے ہمیں بہران دیئے کبھی آٹے کا بہران کبھی چینی کا بہران کبھی تیل کا بہران کبھی مہنگائی کا بہران اور اب ایک آئینی بہران ہے یعنی ہر روز جس نے اس عوام کو اور پاکستانیوں کو بہران دیئے ہیں اس حکومت کو ختم کرنا ہے ہر طریقے سے ختم کرنا ہے اور اگر ڈی چوک پر گھنڈا گردی اور بدماشی کی گئی حکمران جماعت کی طرف سے تو ہم تاجران پاکستان کے نمائندے ہونے کے ناتے اور شہر لاہور کی یہ تاجر برادری جو آپ کے سامنے اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے تو ہم ان کی گھنڈا گردی کا بھی مقابلہ کریں گے ان کے فاشزم کا بھی مقابلہ کریں گے ان کی زیادتیوں کا بھی مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اینڈ کا جواب جو ہے وہ ان کو پتھر سے دے کر اسلام آمد کے اندر واپس لوٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے صحافی بھائیوں اور تاجر برادری اسلام علیکم ابھی میر صاحب نے اپنے لا عمل کا ذکر بھی کر دیا اور اس تاجر دشمن حکومت کے خلاف ہلانے جنگ بھی کر دیا ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر انہوں نے حکومت نے ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو پھر انشاءاللہ اوطالہ ہم بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کر وہ کچھ کر سکتے ہیں وہ کچھ کریں گے جو ان کے خیال حکومت نے ہمارے صفوں میں انتشار پھرانے کے لیے چھوڑے ہیں وہ بھی اب اس بات پہ متفق ہیں کہ اس حکومت کو آپ چلے جانا چاہیے یہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لے سکتے نہ اسیمبلیوں میں اور نہ عوام میں اور نہ خصوصاً تاجروں میں ان کو دو دن دیئے ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر انہوں نے تاجروں کے مسائل کو حل نہ کیا تو پھر ہم ان کے اسی طرح دشمن ہیں جس طرح یہ ملک دشمن ہیں تو میں آپ سب کی موجودگی میں میر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ لاہور کی تاجر برادری ان کے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ مارچ بھی کرے گی اور تئیس مارچ کو اس مارچ میں بھی حکومت کے ساتھ ہمارا ایک علیدہ مارچ ہوگا اور وہ مارچ یہ ہوگا کہ خدا اللہ اب عوام کو بخش دو تاجروں کو بخش دو حکومت کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا سرطن سرطن سے جدا سرطن سے جدا ان کا گاٹا اتارنا ہوگا تب ہی جا کے یہ ملک خوش ہوگا اگر ان حکمرانوں کا گاٹا نہ اتارا گیا تو بائیس کروڑ عوام کا یہ گاٹا بھی اتاریں گے اور چمڑی بھی دیر دیں گے تو انشاءاللہ تاجر متحد ہے اور انشاءاللہ تاجر جو ہیں وہ ان حکمرانوں کے خلاف نکلیں گے